ٹھیک ہے Today I have to teach you guys about use, used and used to use is its present form used is its past form and used to is its like to adopt something to familiar with something اوکے آج میں نے آپ کو تین چیزیں پڑھائی نی ہے use, used اور used to use اس کا فیالحال کا شکل ہے present used ماضی اور used to adoption ہے آپ کسی چیز کو adopt کرتے ہیں آپ ایک چیز کو اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں یا آپ ایک چیز کے ساتھ آدھی ہو جاتے ہیں یا ایک چیز آپ ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم یہاں توہاں سے مثال دیتے ہیں پہلے use کا use چونکہ present کے لیے ہے سادہ کے لیے ہے تو ہم مثالیں دے سکتے ہیں کہ I use a mirror at work یا I use woolen cloths during the winter میں کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں جب میں کام کرتا ہوں یا آپ کہتے ہیں کہ میں woolen کپڑے سردیوں میں پینتا ہوں یا she uses a tracker to find her way she uses to find a tracker to her way وہ اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے یا معلوم کرنے کے لیے ایک tracker کا استعمال کرتی ہے اسی طرح past میں اب ہم جاتے ہیں یعنی اگر used ہے جو ماضی کے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ماضی والی بات ہم کیسے کریں گے اس کی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نمبر ایک I used a computer at work وہی جملہ ہم نے ماضی میں تبدیل کر دیا I use a computer at work میں کام کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہوں یا I used a computer at work میں کام پر ایک کمپیوٹر استعمال کرتا اس کے بعد یہاں پر اب دوسرا جو اس کے پارو ہے to get used to to get used to اس کا مطلب ہے to get used to اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک چیز کے ساتھ اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں یا اس کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے familiar ہو جاتے ہیں تو to adopt something to adopt something کسی چیز کو اختیار کر لینا آپ کسی چیز کی عادی بن جاتے ہیں یا کوئی کام آپ پک کر لیتے ہیں تو اس کی مثال پر یہ ہے to get used to ہم کیسے جملے میں استعمال کریں گے I can't get used to long cold winner I can't get used to long cold winner یعنی میں جو ایک لمبے عرصے تک سرد رہنے والا موسم ہوتا ہے میں اس کو adopt نہیں کر سکتا میں اس کو یعنی برداشت نہیں کر سکتا میں اس کے ساتھ عادی نہیں ہو سکتا اس کے بعد دوسرا ہے there is a lot to learn but I am getting used to it there is a lot to learn but I am getting used to it there is a lot to learn but I am getting used to it یعنی کام تو سکھنے کے لیے بہت ہے یعنی وافر ہے بہت زیادہ ہے لیکن میں اب اس زیادہ کام کو کرنے کے لیے عادی ہو گیا ہوں ہو رہا ہوں میں اب اس کے ساتھ واقف ہو رہا ہوں میری اب روٹین بن رہی ہے عدد بن رہی ہے کہ میں اس لمبے کام کو کھوں تو یہاں ہمیں اس سٹرکچر کا اسمال to get used to there is a lot to learn but I am getting but I am getting used to it میں اب اس کے ساتھ آشنا ہو رہا ہوں واقف ہو رہا ہوں میں اب اس کو کر سکتا ہوں تو ہم نے to get used to کا استعمال کر لیا اب یہاں to be used to to be used to کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں have adapted یہ اب ماضی میں بات چلے گی جو ایک کام کہ آپ عادی ہو چکے ہیں یا ایک کام نے اپنے اختیار کر لیا ہے یا آپ نے اپنا لیا ہے یا آپ اس کے ساتھ واقف ہو گئے ہیں تو آپ کیسے کہیں گے something you do always جب آپ ایک کام روٹین وائز کرتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں آپ روزانہ اس کو کرتے ہیں something you do always جو کوئی کام آپ ہمیشہ کرتے ہیں to be used to اس کی مثال یہ ہے I am used to getting up early in the morning جب ایکمن یوں اب میں صبح صویرے اٹھنے کا عادت میریا بن رہی ہے یا میں بس یہی کام کرتا ہوں کہ روزانہ میں صبح صویرے اٹھتا ہوں اس کو آپ انگریزی میں کہیں I am used to getting up early in the morning میں صبح صویرے اٹھنے کے ساتھ اب میں اس کام کو روزانہ کرتے اس کا عادی بن چکا ہوں یہ میرا روٹین بن گیا ہے اس کے بعد اس کا یہ مطلب ہے وہ لیفٹ کے اوپر ڈرائیونگ کا عادی نہیں ہو رہا یا اس کی یہ عادت نہیں بن رہی یا وہ یہ نہیں کر پا رہا تو اس کی لیفٹ سائٹ پہ یعنی کچھ رائٹ سائٹ پہ سٹیرنگز ہوتے ہیں کچھ ملکویے گاڑیوں کے لیفٹ سائٹ پہ سٹیرنگز ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو رائٹ سائٹ یا دائیں طرف کی سٹیرنگ کے عادی ہوتے ہیں جو وہاں چلے تو اس کے لیے مشکلہ آتے ہیں تو اس کو ہے وہ بائیں طرف کی سٹیرنگ پر چلانے کا آدھی نہیں بن رہا یا وہ اس کو سیکھ نہیں پا رہا یعنی وہ اس پر ترن نہیں کر پا رہا اس کے بعد ہم لندان کے اندر یا برطانیہ کے اندر نمی والے موسم کے آدھی ہو گئیں کیونکہ وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اب ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ یہاں زیادہ نہیں رہتی ہے یعنی گھاس پہ درفتوں پہ یا وہ ایسے ماحول مانسٹرائزڈ رہتا ہے تو ہم اس کے آدھی ہو چکے ہیں اس کے بعد We are used to wet weather in UK Okay that's done Used to in past ہم used to کو ماضی میں کیسے استعمال کرتے ہیں How do we use to into the past We see how do we use it It is easy to be used It's not a problem For example you say I used to go to school when I was a child جب میں بچھا تھا تو میں سکول جایا کرتا تھا I used to go to markets with my dad when I was younger جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ بازار جایا کرتا تھا I used to go to the vegetable market every evening when I was a child with my dad جب میں چھوٹا تھا تو شام کو سبزی لینے کے لیے میں ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ جایا کرتا تھا اس کے بعد ہے Used to in past یعنی ماضی میں I used to live in North London But now I am not I am in South London یہی ہو کہہ کہ میں نارت لندن میں رہا کرتا تھا اب میں نہیں رہتا وہاں اب میں ساؤت لندن میں ہوں کیا کہتا ہے I used to live in North London But now I live in South London میں نارت لندن میں رہا کرتا تھا یا رہتا اب میں وہاں نہیں رہتا یعنی اب میں used to past away سے رہا کرتا رہتا اب نہیں اس کے بعد ہے ایک اور She used to play tennis but she stopped now because she hurt her nail She used to play tennis but she stopped now because she hurt her nail وہ tennis کیلہ کرتی تھی یعنی یہ اس کی ماضی میں آدھت تھی ماضی میں وہ tennis کیلہ کرتی اب اس نے یہ کام روک دیا کیوں روک دیا اسی لیے کہ اس نے اپنا nail زخمی کر دیا She used to play tennis but she stopped it because she hurt her nail وہ ابھی نہیں کیل رہی کیونکہ وہ زخمی ہو گئی ہے اس کے بعد ہے We used to go the same school ہم یعنی ایک بندہ آ گیا بندہ ادھر کڑا ہو گیا آپ نہیں جانتے دوسرا آپ کو کہتا ہے اس کو آپ جانتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس کو میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو دوسرا آپ کو کہتا ہے یہ فلانا ہے آپ نے ذہن کو تھوڑا پیچھے لے گیا آپ کو یاد آ گیا یہ فلانا تو ہم تو پانچویں میں چھٹی میں اکٹے سکول جایا کرتے تھے تو آپ ایسے سوچ کے کہتے ہیں Oh yes I know him because we used to go to the same school now this is not a problem either you were friends in the school or you disliked each other in the school or you weren't good friends you were just class fellows or school fellows but neither there was friendship nor you were disliking each other but it's not a mirror but still آپ کہتے ہیں ہاں یہ اس کو میں جانتا ہوں یہ تو ہم ایک سکول اکٹے جاتے تھے ہمارا یعنی سکول بچپن میں ایک تھا اب اس کا یہ پھر میٹر نہیں ہے کہ آپ سکول میں اکٹے دوست تھے آپ لوگوں کے ایک دوسرے سے لگتی تھی یا نہیں لگتی تھی ایک بار پھر use used used to use اس کا present usage ہے i use a computer at my work i use woolen cloths in a winter i use sunglasses i use my bag to come to my center دوسرا ہے used i used to live in north london but now i am not now i am living in south london میں رہتا تھا یا میں رہتا یہ مجھے ہے پھر used to used to you are getting familiar with some things than to used to اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو continuously کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں i am getting up early in the morning every day تو آپ used 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 to اگر ان کے بارے میں کوئی سوال ہو کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں BK Esot English is my youtube channel if you like the video or if you are satisfied with my teaching so you can please subscribe my youtube channel thank you very much